سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنے اجداد یا مامووں کے پاس چہرے جن کا تعلق انسار سے تھا آپ سولہ یا سترہ مہینوں تک بیت الوقتس کی طرف نماز پڑھتے رہے جبکہ آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو بلاخر ایسے ہی ہوا اور آپ نے سب سے پہلی نماز جو اس کی طرف پڑھی وہ اثر تھی کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک آدمی ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا جبکہ وہ رکو کی حالت میں تھے اس نے ان سے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے وہ یہ اعلان سن کر رکو کی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے لیکن جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تو یہودیوں اور اہل کتاب کوئی اچھا لگتا تھا چونکہ اس کو وہ اپنی اقتداء سمجھتے تھے اس لئے جب آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو انہوں نے اسے برا جانا حدیث نمبر چودہ سو انچاس مسند احمد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبعہ میں کچھ لوگ نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آنے والے نے آ کر کہا رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے جس کے مطابق آپ کو کعبے کی طرف مو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے تم بھی اس کی طرف مو کر لو ان لوگوں کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے وہ یہ اعلان سن کر کعبے کی طرف پھر گئے حدیث نمبر چودہ سو پچاس مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے سولہ مہینے تک نماز پڑھتے رہے پھر قبلہ تبدیل ہو گیا تھا حدیث نمبر چودہ سو اکاون مسند احمد ابراہیم بن عبی عبلہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عم حرام انصاری رضی اللہ عنہوں کو دیکھا انہوں نے اپنے اوپر گندمی رنگ کا اونی ریشمی کپڑا لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے کندھوں کی طرف اشارہ کیا جس سے کسیر بن مروان نے سمجھا کہ وہ چادر مراد لے رہے ہیں حدیث نمبر چودہ سو تریپن مسند احمد دوسری سند میں نے ابو عبی انصاری کو دیکھا انہوں نے مجھے بیان کیا کہ اس نے نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی جبکہ اس نے اپنے اوپر گندمی رنگ کی اونی ریشمی چادر لی ہوئی تھی حدیث نمبر چودہ سو چوبن مسند احمد سیدنا انصر بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں جب وہ گواہی دے دیں گے ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں گے ہمارا زبیحہ کھائیں گے اور ہماری نماز پڑھیں گے تو ان کے مال اور خون ہم پر حرام ہو جائیں گے مگر حق کے ساتھ اور ان کے لیے وہی ہوگا جو دوسرے عام مسلمانوں کے لیے ہیں اور ان پر بھی وہی ہوگا جو دوسرے مسلمانوں پر ہوتا ہے حدیث نمبر چودہ سو پچپن مسند احمد سیدنا رفعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیف السلا کو فرمایا تھا جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وضو کر اور وضو اچھا کر پھر قبلہ رخ ہو جا پھر اللہ اکبر کہہ حدیث نمبر چودہ سو چھپن مسند احمد سیدنا عامر بن رفعہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے اور اس چیز کی کوئی پروا نہ کرتے کہ جس طرح پہ آپ کا رخ ہو جاتا البتہ آپ فرض نماز میں ایسا نہ کرتے تھے حدیث نمبر چودہ سو ستاون مسند احمد سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ نے داخل ہوا آپ وہاں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور تکبیر و تحلیل بیان کی پھر اپنے سامنے والے بیت اللہ کے حصے کی طرف کھڑے ہو کر اور اپنا سینہ رخصار اور ہاتھ اس پر رکھ دئیے پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل بیان کی اور دعا بھی کی پھر آپ نے ان تمام کونوں میں یہی عمل کیا پھر آپ باہر تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور دو یا تین مرتبہ فرمایا یہی قبلہ ہے یہی قبلہ ہے حدیث نمبر چودہ سو اٹھاون مسنت احمد ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تمہیں صرف بیت اللہ کا تباف کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ اس میں داخل ہونے کا انہوں نے جواب دیا وہ اس میں داخل ہونے سے منع تو نہیں کرتے تھے البتہ میں نے ان کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا تھا سیدنا عسامہ بن زیب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے سارے کونوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ باہر تشریف لے آئے باہر نکل کر قبلے کے سامنے دو رکھتیں ادا کی اور فرمایا یہ قبلہ ہے حدیث نمبر چودہ سو انسٹھ حدیث نمبر چودہ سو ساٹھ مسند احمد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی تھی تو انہوں نے جواب دیا ہاں دو ستونوں کے درمیان دو رکھتیں پڑھی تھی حدیث نمبر چودہ سو اکسٹھ مسند احمد سیدنا عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ میں داخل ہوئے اور ان دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی جو تیرے داخل ہوتے وقت تیرے سامنے پڑھتے ہیں حدیث نمبر چودہ سو باسٹھ مسند احمد سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوہنی پر قبلے کے علاوہ دوسری طرف رخ کر کے نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے حدیث نمبر چودہ سو تریسٹھ مسند احمد سیدنا عناس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کر نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے پھر اپنی سواری کو چھوڑ دیتے اور آپ نماز جاری رکھتے سواری جس طرف مرضی رخ کر لیتی حدیث نمبر چودہ سو چور سٹھ مسند احمد سیدنا موسید خدری اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفلی نماز پڑھ لیتے تھے وہ جس طرف مرضی رخ کر لیتی تھی آپ رکو سجود کے لیے اشارہ کرتے تھے اور رکو کی منزبت سجدے کے لیے زیادہ جھک جاتے تھے حدیث نمبر چودہ سو پینسٹھ مسند احمد سیدنا جاور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر چودہ سو چھے سٹھ مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آتے وہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے سواری جدر مرضی رخ کر لیتی تھی یہ آیت اسی مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی تم جس طرف بھی مو کرو اللہ کا چہرہ وہاں ہی ہے حدیث نمبر چودہ سو سرسٹھ مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عمر سے یہ بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ آپ کا رخ خیبر کی طرف تھا حدیث نمبر چودہ سو اور سٹھ مسند احمد نافے کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سواری پر نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس طرف بھی اس کا رخ ہو جاتا جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا حدیث نمبر چودہ سو انہتر مسند احمد انس بن سیرین کہتے ہیں جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ شام سے آئے تو ہم انہیں این تمر مقام پر ملے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے پس ہم نے ان سے کہا آپ غیر قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں انہوں نے جواب دیا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسے نہ کرتا حدیث نمبر چودہ سو ستر مسند احمد سیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی پیٹ پر ہر جہد کے طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا حدیث نمبر چودہ سو اکتر مسند احمد موسیقی